انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے ایک بھنڈ گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی اس نے ایک چینل یوٹیوب سچ بات کے اوپر اس ایک کسی انکر نے اسے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں کہ اہل حدیث ہیں اس نے کہا کہ میں اہل حدیث لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا اور میں اپنی زبان سے یہ لفظ اہل حدیث نہیں ادا کرنا چاہتا اور اس نے کتے کی طرح آگے یہ بھی بک بک کی ہے ہاؤ ہاؤ جس طرح کتہ بھونکتا ہے اس طرح وہ بھونکا ہے کہتا ہے کہ میں اپنے خطابات کے دوران لفظ اہل حدیث اپنی زبان سے استعمال نہیں کروں گا ہم کہتے ہیں کتی کے بچے کسی کتی کی نسل تجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے اصلاف نے اس لفظ اہل حدیث کے اوپر اپنا تن من دن جانے قربان کروا دی ہیں اور تُو نے لفظ اہل حدیث کو سمجھا کیا ہے اور یاد رکھئے ہماری اور علماء سلف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام و ناس تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے اور نبی کی حدیث کا علم پہنچے آج تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو اور یاد رکھو لفظ اہل حدیث پر یہ بھوکنے والا قطع جس نے بھی اس لفظ اہل حدیث کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ خود مٹ گیا ہے لفظ اہل حدیث کو جتنا مٹاؤ گئی ہے اتنا اُبھر کے رہے گا اور یہ گنجر کا بچہ اگر کسی مدرسے کے اندر پڑا ہوتا نا تو اس کو پتا ہوتا کہ لفظ حدیث اور لفظ اہل حدیث کی شان کیا ہے سمجھائی کہ نہیں جس نے مدرسے کا ایک دن دروازہ بھی جا کر نہ دیکھا ہو اور وہ بھنڈ گنجر محراب و ممبر کے اوپر آکے لوگوں کے دلوں سے لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتا ہے اس بغیرت کتے کے بچے کنجر کے ساتھ ہم بائی کاٹ کرنا چاہتے ہیں ایسا کنجر کا بچہ ہے اس نے سچ بات چینل کے اوپر بکوا ساتھ کر کے یہ اتر گیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس مسئلے کا اب تم جواب دو ہم نے کہا کہ جنہوں نے یہ بغیرتیاں کی ہیں ان سے جا کر پوچھو اور ہم اپنا تانمانت دھانا لفظ اہل حدیث کے اوپر گرتے اگر ہماری زندگی کی آخری سانس بھی نکل جائے ہم لفظ اہل حدیث کا دفاع کرتے کرتے اپنی جانوں کا نظرانہ قبول کر دیں گے اور یاد رکھو جو اس کو بلانے والے ہیں وہ بھی کنجر جو اس کو سننے والے ہیں وہ بھی کنجر اور جہاں یہ ناصر مدنی بھانڈ آئے گا اگر اس جلسے کے اندر ہمارا خطاب ہوگا ہم اس خطاب کے اندر نہیں جائیں گے انشاءاللہ